نمشکار میرے نام عرون کمار ہے آپ دموک نایک دیکھ رہے ہیں کچھ دن پہلے ہم لگاتار ایسی خبریں اور ایسی ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو تالیبان ہے اس نے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور وہ افغانستانیوں کے اوپر لگاتار اٹھیا چار کر رہا ہے ایسے ایسے بھائنہ کی ویڈیو ہم نے وہاں کے دیکھے ان کو دیکھ کر یہاں ہمارے بھارت دیش کے لوگ کس طریقے سے رو رہے تھے کس طریقے سے ویدوہ ویلاب کر رہے تھے یہ دیکھنے رائق تھا وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں بھارت کے لوگوں پر ہی لگاتار اٹھیا چار کر رہے ہیں ہم روز ایسے معاملے دیکھ رہے ہیں جن میں دلیت اور آدیباسی طبقے کے خلاف لگاتار اٹھوڑن کی خبریں اور ان کی ویڈیوز فائرل ہوتے ہیں لیکن ایسی خبروں کے اوپر ایسے اٹھیا چار کے اوپر یہاں کا تتھا کتیت پروگرسیو سماج کچھ نہیں بولتا ہے وہ چپی ساتھ لیتا ہے سب کچھ اسے دکھائی دے رہا ہے وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بولنے کے لیے وہ راجی نہیں ہے اب تاجہ معاملہ بیہار کے گوپال گنجگہ ہے جہاں پر ایک دلیت لڑکے کو موبائل چوری کے شک میں لاتھی ڈنڈوں سے بری طریقے سے پیٹا جاتا ہے اور یہ سارا کام بھری پنچائت کے سامنے ہوتا ہے لوگ باغ اس کا ویڈیو بناتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چوری کے شک میں اس لڑکے کو پہلے تو گھر سے بلائے جاتا ہے پنچائت کے بیچ میں جب وہ لڑکا پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے لڑکا گرگڑا رہا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا کلیجہ نہیں پسیجتا ہے اور اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب اس کی خبر اس کے پیتا کو لگتی ہے تو پیتا وہاں پہنچتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہسپتال پہنچائے جاتا ہے جہاں پراتمیک ہسپتال سے اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے اتنے بری طریقے سے اس لڑکے کو پیٹا گیا ہے اگر سماج اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ نیائے کرنے لگے گا اس طریقے سے پنچائت کے بیچ نیائے ہونے لگے گا تو جو تصویریں آئیں گی وہ اسی طریقے کی تصویریں آئیں گی پولیس پرشاشن کس لیے ہے لوگ اپنے ہاتھ میں کانون لے کر اس طریقے کی کاروائی کرنے لگتے ہیں اس طریقے سے جو لوگ ہیں ان کو سجائے دینے لگتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ جو پیڑک پکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس ابھی تک کسی کو بھی گرفتار نہیں کر رہی ہے لیکن وہی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ ان کے سنگیان میں ہے اور اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میں پولیس جو ہے ایکشن میں آتی ہے ہمیشہ اور کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں دلی تورادیوہ سی طبقے کے اٹھپیڑن کے جو دبا دیئے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے تک نہیں آتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیش میں کس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں لیکن ان خبروں کو تو درکنار کر دیا جاتا ہے کیونکہ دلی تورادیوہ سی طبقے کے لیے کوئی بولنے کو راجی نہیں ہے تو بہوجن میڈیا اس کے بارے میں لگاتار بول رہا ہے اور کوشش رہتی ہے ہماری دھموکناہ کی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے تک کی ایسے ویڈیوز ایسی خبریں لگاتار پہنچ پائیں جو دیش کے کونے کونے میں دلی تورادیوہ سی طبقے کے ساتھ جو ہنسائیں ہو رہی ہیں ان کو آپ جان سکیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو قانون کا کام ہے وہ قانون کا کام ٹھیک طریقے سے ایسے کیسز میں نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک طریقے سے لوگوں کو نیائے نہیں مل پاتا ہے جب یہاں دیش کے لوگ دوسرے دیشوں میں جس طریقے کی تباہی ہو رہی تھی اس کے اوپر روتے ہیں لیکن یہاں دیش کے لوگ خود کے دیش کے لوگوں کے اوپر اتی اچار کرتے ہیں تب ہی لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں تو یہ سماج کا دھوڑا روئیہ ہے دھوڑا چریت رہے دھوڑا چہرہ ہے جو روجانہ ایکسپوز ہوتا ہے کیونکہ ایسی گھٹنا ہے تو ہم روز دیکھ رہے ہیں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملکناک جو ہے لگاتار ایسی خبروں کو ریپورٹ کر رہا ہے آپ تک پہنچا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو بڑا لکھا سماج ہے ایسی گھٹناوں کے بارے میں بولنے کو راجی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے درقواست ہے کہ ایسے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سماج میں جاگرکتہ فیلے اور کہیں نہ کہیں جو دلت اور آدیواشی طبقہ ہے جس کو لگاتار کسی نہ کسی روپ میں شکار بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر کئی ورسوں سے جو اتیچار چل رہا ہے وہ آج بھی بدستور جاری ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور سماج میں برابری کا جو سماج ہے اس سے بنایا جا سکے اس کے لیے جاگرکتہ فیل سکے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فینینچلی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں سارے ڈیٹیلز ہمارے سکرول میں چل رہی ہیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبالیجئے گا تاکہ اس طریقے کی ویڈیوز اور ایکسپوزر جو ہیں وہ موقنا ہے کہ آپ کو لگاتار دکھاتا رہے دھنیوال